ہی گائز ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے یہاں پر میں نے اپنی سکن کو اچھی طرح سے نیٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ڈاو کی موسٹرائزنگ کریم یوز کر رہی ہوں آپ کی سکن ڈرائی ہے یا اویلی ہے کچھ بھی ہے آپ لازم پہلے کوئی نہ کوئی موسٹرائزر یوز کیا کرو اس سے آپ کی سکن جو ہے ایلی گل کا جیل آئی لینر یوز کروں گی میں اور اس کے جگہ آپ کوئی بھی اپنی پینسل بھی یوز کر سکتے ہو آئی برو پینسل برون کلر میں جو بھی آپ یوز کرتے ہو آپ اس کے جگہ یوز کر سکتے ہو یہاں پر میں جیل آئی لینر یوز کر رہی ہوں اس سے آئی بروز بہت اچھی طرح سے فیل ہوتی ہیں اور کافی لانگ لاسٹنگ بھی ہے تو اس طرح سے پہلے میں سینٹر سے اپنی آئی بروز کو فیل کروں گی فرنٹ پر میری آئی بروز بہت لائٹ ہیں اس لئے میں بلکل ہلکا ہلکا برش آگے تک لے کے جاؤں گی تاکہ میری جو آئی بروز ہیں وہ فرنٹ سے بلکل بھی فیک نہ لگیں نیچرل لگیں اب میں دوسری بھی اسی طرح سے فیل کر لوں گی اب یہاں پر میں لے رہی ہوں سٹک کریلون کی ٹی وی پینٹ سٹک اس سے میں اپنی آئی بروز کو شیپ دوں گی ابھی صرف میں نے فیل کیا تھا اب شیپ دینے سے کافی اور انہینس ہو کر اور خوبصورت شیپ آ جاتی ہمارے آئی بروز میں یہاں پر اگر آپ نے پلکنگ نہیں بھی کرائی اپنی آئی بروز میں اس طرح سے شیپ دینے سے آئی بروز بہت خوبصورت لگتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے پلکنگ کرائی ہوئی ہو تو آئی میکپ ابھی بہت پیارا لگتا ہے اس طرح سے آپ اس طرح سے کوئی بھی اپنا کنسیلر بھی لے سکتے ہو کوئی بھی ٹی وی پینٹ سٹک بھی لے سکتے ہو اور اپنی آئی بیس بھی میں اسی ٹی وی پینٹ سٹک سے ہی بنا لوں گی اور پوری اپنی آئیس پر اس کو لگا کر اچھی طرح سے بیوٹی بلینڈر لینا ہے بیوٹی بلینڈر کو پہلے میں نے ویٹ کیا تھا اور ویٹ کرنے کے باد اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ہے پوری ہماری جو سٹک ہے وہ بلینڈر لگے کہیں سے اوپر نیچے نہ آؤ تو اوپر والی جو لائنز تھی ان کو بھی اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں لے رہی ہوں یہ کرسٹین کی کنٹورنگ پیلٹ ہے 030 کا شیڈ ہے اس میں سے جو ڈارک پرونڈ شیڈ ہے یہ والا لونگی دوسرا ویسے بھی ٹوٹ چکا ہے اور یہ ڈارک پرونڈ شیڈ چھوٹے سائز کا میں نے برش لیا ہے اور اس کو میں آؤٹر کورنر سے سٹارٹ کر رہی ہوں بلکل ہلکے ہلکے ہال سے اوپر لے کر جانا ہے کیونکہ ڈارک شیڈ ہے اس کے لیے زیادہ بڑا برش بھی یوز نہیں کرنا کہ زیادہ پھیل نہ جائے اور انر کورنر پر بھی سیم اسی طریقے سے ہالو آئی میک اپ ہم بنا لگا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہالو آئی میک اپ جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں اس طریقے کا میک اپ کرنا پڑتا ہے اس طریقے کے شیڈ لگانے پڑتے ہیں انر کورنر سے اور آؤٹر کورنر سے اس کو ہم ہالو آئی میک اپ بولتے ہیں تو انر کورنر آؤٹر کورنر سے ہم نے ڈارک شیڈ اس طرح سے لگانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہوگا پہلے اسے اچھی طرح سے ہم اسے لگا لیں گے اور بہت ہی احتیاط بہت ہی کیئر فولی سے ہم نے اس کو لگانا ہے اور اس کے لیے پیلٹ گلیمریس کی میں یوز کر رہی تھی جو بتانا بھول گئی اب میں یہاں پر لے رہی ہوں لائٹ بران شیڈ گلیمریس کی آئی شیڈو پیلٹ میں سے لائٹ بران شیڈ لے کر ایک تھوڑا فلوفی برش لی ہے پہلے سے پہلے چھوٹے سائز کا تھا اب تھوڑا بڑے سائز کا برش ہے جو بلینڈنگ برش ہوتے ہیں جس سے زیادہ ہم بلینڈنگ کرتے ہیں توڑے بڑے سائز کا برش لی ہے اور لائٹ بران شیڈ لے کر اس ڈارک بران شیڈ کو ہم نے بلینڈ کر دی ہے ہلکی ہلکے ہاتھ سے بلینڈ کرنا ہے بلکل ایسے نہیں کرنا کہ دونوں جو ہیں ایک ساتھ آپس میں مکس ہو جائیں اور بلکل بھی نہ لگے کہ ہم نے انر کورنر اور آؤٹر کورنر میں الگ کچھ لگایا ہوئے تو ہلکا ہلکا بلینڈ کرنا ہے تاکہ او لیک شیڈو اور سیم وہی چھوٹے سائز کا برش لی ہے اور دوبارہ سے انر کورنر اور آؤٹر کورنر میں اس کو لگایا ہے اور اس کو زیادہ اوپر نہیں پھیلائے جیسے ڈارک بران شیڈ زیادہ اوپر لے گئی تھی ٹھیک ہے اس کو لگانے کے بعد اب ہم جو ہمارا سینٹر والا پارٹ ہے اس کو نیٹ کریں گے نیٹ کس سے کریں گے ہم نے سٹک لگانی ہے اور اس والے پارٹ کو ہم ہاف کٹ گریس بولتے ہیں ہاف کٹ گریس یہاں پر میں بنا رہی ہوں بلکل سینٹر میں تو آپ یہ کسی کنسیلر سے بھی بنا سکتے ہو سٹک سے بھی بنا سکتے ہو تو اس طرح سے آپ نے سینٹر میں اس والے پارٹ کو نیٹ کر لینا ہے اور ہاف کٹ گریس ایسے ہمارا ہاف کٹ گریس بن جائے گا اور یہاں پر ہم لگائیں گے اپنا میٹیلک شیڈ سیم پیلٹ میں سے جو کہ یہ ہے گولڈن شیڈ ہے اور بلیک ساری کے ساتھ میں میک اپ کر رہی ہوں تو بلیک ساری کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے آپ نے سموکی آئے میک اپ دیکھوں گے تو آج میں نے سوچا تھوڑا سا � گولڈن اور بلیک میں تو اس طرح سے سینٹر میں ہم نے یہ لگا دینا ہے جو ہمارا میٹیلک شیڈ تھا اس کے بعد ہمارے آوٹر کورنر جو جہاں جہاں پر ہم نے لگا اس کو ہلکا ہلکا سا بلینڈ کرنا ہے سائیڈوں سے دونوں سائیڈوں سے بلینڈ کر دینا ہے تاکہ ٹھہرا ہوا کلر نہ لگے بلینڈڈ کلر لگے اس طرح سے دونوں سائیڈ سے فنگر سے ہلکا ہلکا کرنا ہے دیکھو آپ اس میں سمجھ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے کلر ان جاتے ہیں اور بہت ہی سستے بھی ہیں تو اس طرح سے کوئی گلو یوز نہیں کرنی فنگر پر لینا ہے اور ڈائریکٹل آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو بہت ہی ایزی لی یہ سٹک ہو جاتے ہیں جھڑتے بھی نہیں ہیں کریمی ہیں اور بہت اچھی ان میں شائننگ بھی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا آئی میکپ اوپر والا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اپنے فیس کو اچھی طرح سے نیٹ کرنا ہے وائپس لینا ہے اور نیچے جو انڈر آئی والا پارٹ ہے اس کو اچھی طرح سے نیٹ کر جو بھی آپ بیس بناوگے نا وہ آپ کی بیس یہاں سے جو ہماری انڈر آئے والا پارٹ ہوتا ہے یہاں سے گری ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ پرائیمر بھی لے سکتے ہو یہاں پر میں لے رہی ہوں ایلو ویرا جیل ایزا پرائیمر یہ بھی پرائیمر کی طرح ہی کام کرتی ہے تو آپ ایلو ویرا بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پرائیمر نہیں ہے تو یہاں پر پورے فیس پر میں نے ایلو ویرا لے لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد سٹک یوز کر رہی ہوں ایف 45 کریلون کی جو کہ میں نے اپنی آئی بروس پر یوز کی تھی اور پورے فیس پر اس کو زیادہ میں نہیں لگا رہی کیونکہ اس کے ساتھ میں نے فاؤنڈیشن بھی مکس کرنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کوریج ہے وہ بہت اچھی ملتی ہے اگر دونوں کو ایک ساتھ آپ مکس کرو گے تو تو یہاں پر میں ایک ڈیڈ پم کے جتنا یہاں پر میں ایم ایم سلکی فاؤنڈیشن لے رہی ہوں جو کہ میرا شیڈ کریم ہے اور بہت ساری ویڈیوز میں میں بتاتی ہوں پھر بھی آپ لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہو کہ کون سا شیڈ تھا کریم میرا شیڈ ہے جو کہ میں یوز کرتی ہوں اور میری سکین تھوڑی ڈرائی ہے اس لیے اس میں ایک ڈراؤپ کے جتنا میں اس میں سیرم یوز کرتی ہوں اور اس سے ڈرائی سکین والوں کے لیے بیسٹ آپشن ہے کوئی بھی فاؤنڈیشن ہے اگر آپ کو ڈرائی لگتی ہے تو ایک سیرم کا ڈراؤپ ایڈ کر لیں سیرم کا ڈراؤپ نہیں ہے کوئی سیرم نہیں ہے تو بی بی اویل کا ایک ڈراؤپ بھی آپ اس میں ایڈ کر کے اپنی فاؤنڈیشن کو اچھا بنا سکتے ہو تو اس طرح سے میں نے بلینڈ کر لیا اور بلینڈ بہت مزے کی ہوتی ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سیرم یا اویل ایڈ کر دیتے ہو تو اس طرح سے دونوں کو ایک ساتھ میں نے پہلے میں نے سٹیک لگائی تھی اس کو الگ سے بلینڈ نہیں کیا دونوں کو ایک ساتھ ہی بلینڈ کیا اس کے بعد اس کو فکس کرنے کے لیے یہاں پر میں ہدا بیوٹی کا لوس پورڈر لے رہی ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اور سب سے پہلے انڈر آئے سے میں سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ انڈر آئے پر جلدی کریز بڑھ جاتی ہیں تو اس کو فوراں جو ہے نا لوک کرنے کے لیے آپ اپنا پاورڈر یوز کر لیا کریں باقی پورے فیس میں بعد پہ کر لیا کریں پہلے سب سے پہلے میں انڈر آئے پہ کرتی ہوں اس کے بعد پورے فیس کو کور کر لیں گے پاورڈر سے اس کے بعد کرسٹین کی کنٹورنگ پیلٹ میں سے 03 شیڈ تھا جس میں سے آپ لائٹ والا شیڈ ہے اس سے میں اپنے فیس کی کنٹورنگ کر لوں گی اور اگر میری طرح آپ کا فیس جب بھی یہ راؤنڈ ہے تو کنٹورنگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے اور جو لائن کو اس طرح سے کنٹور کرنا ہے میری جو ہے ڈبل چین بھی بہت زیادہ ہے تو ڈبل چین جو لائن دونوں کو میں ایک ساتھ ہی کور کر لوں گی اور اس کے بعد آپ نے ریزلٹ دیکھنا ہے کہ پہلے کتنا بڑا سا میرا فیس لگ رہا تھا اور اس کے بعد کتنا سلیم لگتا ہے تو کافی فرق پڑتا ہے کنٹورنگ سے کنٹورنگ لازم کیا کریں آپ اپنے میک اپ میں اس طرح سے لائن بنا کر بعد میں ایزیلی بلینڈ کر سکتے ہیں اور اتنی موٹی سی جو میری ناک ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ کنٹور کر لیتے ہیں دونوں سائٹ سے اور آگے سے اس کو کلوز کرنا مت بھولا کریں اس کے بعد باہر یہ ہمارے بلشون کی بلشون یہاں پر میں کون سا یوز کر رہی ہوں نام ہی نہیں یاد آرہا ایک دم سے نام دماغ سے نکل گیا تو میں ڈسکریپشن باکس میں اس کا نام ڈال دوں گی تو یہاں پر چکس پہ ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا چکس پہ تھوڑا سا نوز پہ اور اس طرح سے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد کون سا شیڈ ہے اس کا گو لائٹ گولڈ شیڈ ہے کرسٹین کا یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ہائی لیٹر اور اس کو تھوڑا سا چکس پہ اور اس کی پیگمنٹیشن بہت اچھی ہے اس کا میں ریویو بھی دے چکی ہوں میرے چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اور آپ کو کیسے آن لائن بائے کرنا ہے وہ بھی میں اس کے سب کچھ ایک ریویو میں بتا چکی ہوں کہ کیسے آپ اپنے ہائی لیٹر کا کلر چوز کر سکتے ہو اب یہاں پر نوز پہ کنٹورنگ کرنی ہے تھوڑی سی لپس پہ کنٹورنگ کرنی ہے اور اب باری آتی ہے اپنے انڈر آئے کی انڈر آئے پہ سیم وہی ڈارک براؤن شیڈ لگاؤں گی جو میں نے پہلے اپنی آئس پر لگایا تھا 03 شیڈ کرسٹین کی کنٹورنگ پیلٹ میں سے چھوٹے سائز کا برش لینا ہے اور پوری اپنی انڈر آئے پہ یہ والا شیڈ لگانا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ بلینڈ کرتے جانا ہے اب اسے تھوڑا چھوٹے سائز کا برش لیے اسے تھوڑے بڑے سائز کا لیے فلفی ہے اور لائٹ براؤن شیڈ لیے سیم اسی طریقے سے وہی شیڈ لگایا ہے جو میں نے اوپر اپنی آئس پر لگایا تھے پہلے ڈارک براؤن اب لائٹ براؤن اب میں وہی اپنا ہائی لیٹر لے رہی ہوں اس کو برش کو تھوڑا سا میں نے ویٹ کیا تھا ویٹ کرنے کے بعد اپنے انر کورنر میں لگا رہی ہوں ہائی لیٹر ویٹ کرنے سے ہائی لیٹر جو ہے نا بہت ہی پیگمنٹیشن اس کی اچھی ملتی ہے سپیشلی انر کورنر اور آئی بروز پر جب بھی لگانا ہائی لیٹر ویٹ کر کے لگایا کریں آئی بروز پر جتنا بھی آپ ہائی لیٹر ایسے لگاتے رہو گے کبھی بھی آپ کو پیگمنٹیشن نہیں ملے گی اگر آپ کو زیادہ چاہیے آئی بروز پر تو آپ ایسے لگائیں اور ہلکا سا نیچے سے بلینڈ کر دیں اب کلر سٹوڈیو کا مسکارا لگانے کی باری آگئی ہے پہلے میں اپنی آئیس پر اچھی طرح سے مسکارا لگا لوں گی اس کے بعد ہم فیک لیشز لگائیں گے فیک لیشز کونسی یوز کر رہی ہوں فیک لیشز یہاں پر گلمرس کی یوز کر رہی ہوں اس کا فل پیک آتا ہے ایسے جو کہ تین چار پیئر تھے اس میں ہاں تین پیئر کا یہ آتا ہے اور اس کے جو اوپر والا کور تھا وہ میں نے نکال دیا تھا اور سویٹرچ کی گلو یوز کی ہے بہت مزے کی گلو ہے کوئی بھی اگر آپ کو گلو سمجھنے آ رہی تو بیسٹ بیسٹ گلو ہے اس کے بعد یہاں پر ریواج کی میں لیپ پینسل یوز کر رہی ہوں لائٹ برون شیڈ ہے لائٹ برون شیڈ ہے اس کا اور آؤٹ لائن میں اس کی کروں گی اس کے بعد جو ہے میں یہ دو شیڈ مکس کروں گی ریواج کے دونوں شیڈ مکس کروں گی ریواج کے دونوں شیڈ مکس کروں گی پینک بھی لگا سکتے ہیں بیسے ریڈ بھی لگا سکتے ہیں بلیک ساری کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ پینک اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا مجھے بہت زیادہ اوور لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس کے ساتھ برون شیڈ مکس کروں گی تو اچھا لگے گا یہاں پر بس لاسٹ ہماری یہ رہ گی ہے لپسٹک اور اس کے بعد میں اپنے بالوں کو کروں گی کلز آف کیمرہ ہی کلز کروں گی اور یہ رہی میری اس کے ساتھ کی جولری تو اس کے ساتھ میں نے ریڈ میچ کیا کیونکہ بلیک کے ساتھ بلیک بلیک کے ساتھ ریڈ اچھا لگتا ہے زیادہ میچیں تو یہاں پر میری ہیئرز بھی کلز ہو گئے یہ میرا رہا فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہیلپ فل رہی ہوگی اور بلیک ساری یا پھر بلیک میک اپ کے ساتھ آپ کو کافی ہیلپ ہو جائے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ویڈیو میں نیکسٹ کسی ٹاپک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گی اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نی ہو تو جلدی سے چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی